یہاں پہ بہت سادہ گاندی پڑھا ہوا ہے کافی سارا ہم نے سامان رکھا ہوا ہے جو کپڑے بگرا تو یہ کافی سارے ہو گئے ہمارے السلام علیکم ویلکم بیک تو میں نیو بلوگ اور آج ہے تیسرا دن اور تیسرے دن میں جا رہا ہوں تیسرے دن سے اکیلے جا رہا ہوں ہس میں نے آج بھی نہیں اٹھا تو کیونکہ سیرے سیرے سردی ہوتی ہے تو بار ماہب ہوتے ہوتے تو بندہ سردی سے مشکل ہو جاتے ہیں تو آج میں نے ساتھ میں جیکٹ بھی پہن لیا ہے تو جیکٹ پہن کے پھر تھوڑی سی ایکسرسائز کریں چلتے ہیں گراؤنڈ میں تو گائز میں پہنچ چپا ہوں اور ایکسرسائز میں نے سٹارٹ کر لیا ہے تو پہلے تو ہم بھاک ہی کرتے ہیں وہاں محبت کو نہیں کر لی پہنکل لوگ سب دن کے آئے ہیں ہمیں یہاں پہ موسیقی 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 تو چاہ بھی نکل گیا اچھا ہوا سمسائز تو کر لی ہم نے اب چلتے ہیں واپس اپنے یہ دکھتے ہیں اوفیس کی کیونکہ کام پہ بھی تو جانا ہی بڑھے گا کام بھی ضروری ہے اسلام علیکم ایک کلچہ لگوانے اور کچاس کے چنے پیٹھ رکھتے ہیں اس کا تو لولی آپ کچھ فروٹ بھی لے لیتے ہیں اور فروٹ میں کیلے نظر آ رہے ہیں انکل جی کیلے کس طرح ہے انکلی کیلے کس طرح ہے اس دن تو آپ نے دیلٹسوں کے دیئے تھے آج دوستوں کا آرہی پرسوں کی بات ہے آدھا درجم دیتے ہیں لیکن دیلٹسوں کے مہنگ دیں گے ہیں یہاں پہ یہ مہنگے دہنے مجھے تو بتانے نہیں کچھ زیادہ ہی مہنگا ہی ہوتے لگ جائے صبح صبح کا ناشتہ تو آہ آفیس کریں گے گھر چپاؤں میں آج کا گھرٹا تھا یہ آہو آفیس آہو بھا جی آفیس کونچنا ہے لو تو بھا جی گھے ہوں کھنے سے رات کا کائن ہے اور ہم نے اور حسناین بھئی کھانے کھانے جا رہے ہیں لو بھد چکی ہیں ابھی تو آپ لوگوں کے لیے سپرائز ہی ہے کھانے کھانے تو ہمیں کافی دھوڑ جانا جانا پڑتا ہے آہا گیا ہمارا کیما تو بھائی ہم کھانا کھا کے واپس اپنے روم میں آگئے ہیں اور چینج کر لیتے تھوڑا سا تو آج میں آپ کو اپنے روم کا وزٹ کرواتا ہوں تو یہ میرا روم ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تو یہ ہے اپنے جھوٹے بغیرہ رکھنے کی جگہ یہاں پہ ہم نے بنائی تھی ہوسٹل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ساتھ میں ایک گوڑا دان بھی ہم نے اور یہ اپنے کپڑے پوری لانڈری سجائی ہوئی ہم نے ہر قسم کے کپڑے ہی کپڑے ساتھ میں یہاں پہ کھڑکی ہے رات کا نظارہ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بہت ساتھ گاندی پڑا ہوا ہے کافی سارا ہم نے سامان رکھا ہوا ہے تو کپڑے بگرہ تو یہ کافی سارے ہو گئے ہمارے اپنی کلٹ رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہم رکھتے ہیں اور ساتھ میں تو بہت میں رکھی ہوئی ہیں ہم نے تو بہت میں پانی بھر کے رکھتے ہیں پانی پینے کے لیے تو یہ ہے اپنا بیگ بیگ رکھنے کی جگہ اس میں اپنا یہ سٹینڈ وغیرہ رکھتے ہیں اس میں ویڈیو مووی ترہا بنانے کے لیے میں نے یہ لیا تھا تو اب آجاتے ہیں بکس کی طرف تو بکس کافی ساری ہیں پڑتے بھی نہیں ہم لیکن زیادہ سے زیادہ بکس ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کچھ اسلامی ہیں کچھ دوسری ہیں تو یہ ہے اپنا چھوٹا سا روم ہسنین بھائی اپنے پون کے ساتھ بھی ازی ہیں کیا دیکھ رہے ہو ریلز چلا رہے ہیں تو یہ تھا اپنا روم اور جو ہے نا یہ اپنا چھوٹا سا روم ہے تو آپ کو میرا روم کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور اس کے بارے میں بتائیں تو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں گھنٹا بجا دیں تاکہ جو اچھی اچھی ویڈیو آپ کے پاس آج سب سے پہلے پہنچ سکیں تو تاکہ میں بھی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں تو آج کی ویڈیو پہ یہی بھی اختتام کرتے ہیں تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو تک تک کے لیے اللہ حافظ